ہلاکو ہان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان ہلاکو ہان اپنے گوڑے پہ شاند سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تتاری افواد کی صفے کھڑی تھی سب سے آگے ہلاکو ہان کا گوڑا تھا ہلاکو ہان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفے کھڑی کی گئی تھی جن کو آج ہلاکو ہان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر وہ ظالم بولا ان کے سر کلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیئے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ایک بکسور بڑا گریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل بھی کھڑا تھا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایہ ہو گیا ہلاکو ہان کی نظروں نے اس بوڑے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے ہوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا ہلاکو ہان گوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے ہدھ کو ہش کر رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کیے گردنے آن کی آن میں گھرنے لگیں جلاد تلوار چلا رہے تھے اور ہون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گھر رہے تھے اس بوڑے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنے کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ باگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہلاکو ہان کی نظریں بوڑے پہ جمع ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وکوف بوڑے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکھوں انسان مار دیئے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی ہلاکو ہان کی نظریں مسلسل اس بوڑے پہ تھی کہ کیسے وہ بچین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنے گر رہی تھی جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بوڑے بابا تک پہنچا تو ہلاکو ہان کی آواز گلجی رک جاؤ اس کو ابھی کچھ نہ کہو بابا بتا پہلی صف سے دوسری صف میں بھاگ آیا جب وہ ہتم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا بابا اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں اب تُو بھاگ کر کہاں جائے گا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس بوڑے نے اسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھا لے ہوئے کہا بابا کیسی ہام حیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے بوڑے مسلمان نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہلاکو ہان نے اتنے تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا ہلاکو ہان چابک دست ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا ہلاکو ہان گوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے ہدھ کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے اسی کوشش میں ہلاکو ہان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گوڑے سے نیچے آ پڑا جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی بھس کر رہ گیا ہلاکو ہان کا گوڑا اتنا ڈھر گیا کہ باغ نکلا ہلاکو نے ہدھ کو بچانے کی بڑی کوششیں کی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا وہ ہلاکو کو پتھروں میں گسیٹ گسیٹ کر باغتا رہا یہاں تک کہ ہلاکو کا سار پتھروں سے پٹک پٹک کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو ہان کے طاقتور گوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سار برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا ہلاکو کا لشکر اس بھورے بزرگ سے اتنا خوف سادہ ہو گیا کہ وہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام اور سکون سے پیدر ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا مسلوم کی آج سے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے کے لئے آتی ہے موسیقا 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 موسیقی